بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر فورٹین کریں گے موڈیو سیونٹی ٹو سے آگے ہم لوگ سٹیڈی کریں گے آج ہم لوگ نے پڑھنا ہے ایجنٹ آف سوشلائزیشن یعنی کہ جو بھی سوشلائزیشن ہم لوگ نے بڑی پڑھ لی کہ سوشلائزیشن بار بار ہم لوگ نے پڑھا کہ ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے سوشلائزیشن ہمیں کرواتا کون ہے یہ ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے سوشلائزیشن ہمیں کرواتا ہے فیملی فیملی ایک بہت ایمپورٹن ایجنٹ ہوتا ہے سوشلائزیشن کا کیونکہ فیملی جو ہوتی ہے یہ سب سے پہلا آپ لوگوں کا سورس ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو ایموشنل سپورٹ دیتی ہے جذباتی طور پر آپ لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے آپ لوگوں کی بیسک ضروریات کو پورا کرتے ہیں بچوں کی سوشلائزیشن بچوں کو بالنا ان کی پرورش کرنا ان کو چیزیں سکھانا بولنا سکھانا چلنا کھانا سکھانا کہ کیسے بیٹھ کے کھانا یہ ساری چیزیں جو ہنا آپ لوگوں کو فیملی جو ہے وہ سکھاتی ہے پاکستان میں فیملیز کیا کرتی ہیں کہ اپنی کلچرل ویلیوز کو اور ساتھ ساتھ مذہبی جو اقدار ہوتی ہیں ان کو بھی بچوں کی اندر ریٹراسمیٹ کرتی ہیں جنڈر روز کے بارے میں جتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنی کے شروع سے ہی ایسی پرورش کرتے ہیں کہ as a male as a female بچوں کو بتا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے کون کون سے کام کرنے ہماری as a male میری کون کون سے ذمہ داری ہوتی ہیں as a female میری کون کون سے روز کرنے ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو idea's آپ لوگوں کی family بتاتی ہے کہ family structure کے بارے میں ایک پورے idea آپ لوگوں کو بتاتی ہے family میں کیا حرائیقی ہوتی ہے ان کے کیا کیا کام ہوتی ہیں family میں different members کے یہ ساری جو ہیں آپ لوگوں کو فیملیز سکھاتی ہیں سوشلائزیشن جو آپ لوگ فیملی میں کر رہے ہوتے ہیں یہ تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ لوگ سب سے پہلے اپنے زندگی کے پہلے پہلے آپ لوگ حصوں میں جو ہے نا جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے نا بچوں کے اور پیرنٹس کے در میں تب سے یہ سوشلائزیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر بچپن میں بھی اور پھر جو ہے نا ایٹالی سنس میں بھی ٹیلیش میں بھی یہ چلتی رہتی ہے فیملیز آپ لوگوں کو ایک موڈلز پروائیڈ کرتی ہیں ایک بیہیوئر کے یعنی کہ آپ لوگ فیملی میں جب آپ حوش سنبالتے ہیں تو آپ لوگوں کو نا آپ لوگ دیکھتے ہیں نا جیسے کہ فیملی جو جیسے پیرنٹس اور جیسے دوسرے سارے بیہیو کر رہے تھے ویسے آپ لوگ بیہیو کرتے ہیں ویسے کمیونکیشن سٹائل آپ دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ زبان ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ویسے ہی آپ لوگ بولتے ہیں بچے کی جتنے بھی آئی ڈی آز ہوتے ہیں ان کی سوسائٹی کے کیا کیا اس کے سوسائٹی میں کیا رشتے ہوتے ہیں کیا اس کی ذمہ داریاں ہوتے ہیں یہ ساری آپ لوگوں کو سارے میں موڈلز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی فیملیز ہی آپ کو دیتی ہیں آگے ایجنٹس آف سوچالیزیشن سکول بھی ہوتا ہے سکول میں بھی آپ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایجنٹ ہے کیونکہ سکول جو ہے نا وہ ایک پورا سٹرکچر آپ لوگوں کے سان میں رکھ دیتا ہے ایک ایسی آپ لوگوں کو بچوں کو اپرٹنٹیز دیکھتا ہے سیکھنے کی بھی اور اپنے پیرز کے ساتھ انٹرڈیکٹ کرنے کی بھی ٹھیک ہے یعنی کہ بڑوں کے ساتھ اور اپنے ایج فیلوز کے ساتھ فیملی کے علاوہ جو ہے نا انٹرڈیکٹ کرنا یہ سب کچھ بچے آپ کہاں سیکھتے ہیں یہ سکول میں سیکھتے ہیں جو سٹرنجز کے ساتھ آپ لوگوں نے کیسے بات کرنے کیسے انٹرڈیکٹ کرنا ہے یہ بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ سکول سے سیکھتے ہیں پاکستان میں سکول جو ہے وہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی سوشل سوسائٹی میں جو ہرائکیز ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کی نیشنل آئیڈنٹیٹی یعنی کہ پاکستانی ہونا ان سب سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویلیوز ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگوں کو سکول بتاتا ہے سکول آپ لوگوں کو بہت سار سکلز سکھاتا ہے سوشل سکلز بھی سکھاتا ہے اور منٹل سکلز بھی سکھاتا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے لکھنا کیسے ہے پرابلم مل کے کیسے سالف کرنا ہے ٹیم کی فارم میں کیسے کام کرنا ہے سکول کا جو انوارمیٹ ہوتا ہے وہ بچوں کی اپنی جو سوشل آئیڈنٹیٹیز ہوتی ہیں کہ میری سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ نے کیا پہچان ہے بچوں کی جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں اور بچوں کی اپنے پیرز کے ساتھ یا آثورٹی فگرز یعنی کہ کسی کے انڈر اگر کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کا ریلیشن کیسے ہونے چاہیے ٹیچر اور سکولنگ کے جو ریلیشنشپ ہوتا ہے اس سے آپ یہی سیکھتے ہیں کہ کسی کے انڈر آثورٹی فگرز کسی کے آثورٹی کے انڈر میری ایٹیٹیوڈز کیا ہونے چاہیے میری کیسے کام کرنا ہے پیرز یعنی کہ اپنی ایج گروپ کے ساتھ میری کیسے ریلیشنشپ ہونے چاہیے یہ سارا آپ لوگوں کو سکول کا انوارمنٹ ہی آپ لوگوں کو بتاتا ہے آگے ہم لوگ پیر گروپ سے بھی یہ سوشلائزیشن کرتے ہیں پیر گروپ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایجنٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سوشلائزیشن کے یہ آپ لوگوں کو سمارتے بھی ہیں اور یہ آپ لوگوں کو بگاڑتے بھی ہیں کیونکہ یہ بچوں کو ایسی بہت ساری اپرچونٹیز دیتے ہیں کہ ایڈالیسنس جو ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ایج جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں آپ لوگ اپنی ہی ایج کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے اندر ایک فیملی اس سے باہر بھی نا آپ لوگ اپنی ایک سنس آف آئیڈنٹٹی بنا لیتے ہیں ایک جو ہے نا وہ دوستوں میں اپنی ہی آپ لوگوں کی ایک الگ آئیڈنٹٹی کے الگ پہچان ہوتی ہے پاکستان میں جو پیئر گروپس ہیں وہ فیشن ٹرینڈز کو جب آپ لوگ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ پیئر گروپ سے انفلومنس ہوگی آپ لوگ جب دیتے ہیں کہ میرے ایج فیلوز جو ہیں باہر میرے فرینڈز جو ہیں وہ اس طرح کا فیشن کبھی کبر آپ لوگ خود جو ہیں نا سارے مل جل کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس طرح کے جو نا ٹرینڈز آپ لوگوں نے کرنا ہے میوزک پریفرنسز جیسے جس گروپ میں آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ جس طرح کا میوزک سنتے ہیں آپ لوگ بھی وہی پریفر کرنا سٹار کر دیتے ہیں میل جول کی طرف ملاقاتوں کی طرف ریلیشنشپ کی طرف آپ لوگ کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں یہ بھی زارے انفلومنس ہوتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کا پیئر گروپ ہوتا ہے ویسے آپ لوگ کے نا یعنی جو صحبت کا اثر ہوتا ہے وہ اسی پیئر گروپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے پیئر گروپ آپ لوگوں کو یہ بھی اپرچنیٹیز دیتے ہیں نوجوانوں کو آپ لوگ کچھ ہے اپرچنیٹیز فرحان کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا کہ آپ لوگ تجربات کریں مختلف قسم کی جو سوشل رولز ہوتے ہیں مختلف جو ویلیوز ہوتے ہیں مختلف جو بیہیوئرز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تجربات مطلب ایکسپیریمنٹس آپ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ لوگ پیئرز جو ہوتے ہیں دوسرے آپ لوگوں جو نا وہ فیڈ بیک دیتے ہیں مطلب کہ آپ لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ لوگوں کو پیئرز جو ہے نا اس کے بارے میں جو فیڈ بیک دیں گے ان سے آپ فیڈ بیک لیتے ہیں کوئی غلط کام کیا تب بھی آپ لوگوں کے پیئرز آپ لوگوں کو بتاتے ہیں پیئر گروپ کسی بھی انسان کے اٹیٹیوڈز کو بہت زیادہ انفلونس کرتا ہے ان کے بیہیوئرز کو چیئیج کرتا ہے اکیڈیمک اچیومنٹ کے لحاظ سے یعنی کہ آپ کو جو ہے نا لائک بھی یہی دوستی ہو دے جو خراب کرتے ہیں تو آپ لوگ اکیڈیمک میں سٹیڈیز میں آپ لوگ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ انفلومنس کرتے ہیں درگز جوز یہ بھی آپ لوگ دوستوں میں ایسے دوستوں میں اگر صحبت کا اثر اگر ٹھیک نہ نہ ہو تو ایسے دوستوں سے ایسے پیر گروپ کے ساتھ اٹھنا میٹھنا جو خود ڈرگز جوز کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی جوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسرے بہت سارے ایسے سوشل ایشیوز ہوتے ہیں یہ سارے آپ لوگوں کے پیر گروپ سے آپ لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں آگے میس میڈیا بھی آپ لوگوں کو سوشلائزیشن کرواتا ہے جب آپ لوگ ٹی وی مووی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزنگ جو اشتہادات چل رہے ہوتے ہیں یہ سارے ایڈنٹس ہوتے ہیں سوشلائزیشن کے یہ بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو ایمیجز کے تھوڑھ ایک میسیج پروائیڈ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو یہ بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں میں اس میں یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آپ لوگوں کو آئیڈی آز بتاتا ہے بیوٹی کے بارے میں کہ آپ لوگ کس طرح کی چیزیں اڈاپ کریں کہ آپ لوگ خوبصورت نظر آئیں گے جو انڈر رولز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ ایز ایمیل اور فیمل کیا رولز ہونے چاہیں گے ایونکہ کمرشلز میں بھی ہوتا ہے کہ فیویلز کو ہمیشہ ایسی کمرشل دی جاتی ہے جس میں کاسمیٹکس کا جوز ہوتا ہے تو یہ ہی بتا دی جاتا ہے آپ لوگوں کی سوشلائزیشن اس طرح سے کرائی جاتی ہے کہ نیمنز انہوں نے تو کاسمیٹکس سے جوز کرنی ہے آپ لوگوں کی کلچرل آئیڈنٹیٹی کے بارے میں بھی میس میڈیا آپ لوگوں کو بتاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو میس میڈیا سکھاتا ہے میس میڈیا آپ لوگوں کو انفارمیشن بھی دیتا ہے مختلف سوسائٹی میں جو ایشیوز گھو رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کسی بھی انسان کا جو ہے وہ اپنا جو پبلک کا جو اپینین ہوتا ہے اپنا وہ اور پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز جنہیں کہ پولیٹکس کے بارے میں بتاتا ہے پولیٹکس کے حوالے سے کسی پارٹی کے حوالے سے آپ کا اپینین چینج کرنا یہ سب کچھ بھی میس میڈیا کرتا ہے میس میڈیا انسانوں کے ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ لوگ سموکنگ میڈیا میں دیکھتے ہیں مطلب ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں سموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ کے ہیلتھ میں نیگٹیف افیکٹس پڑتے ہیں ڈائیٹ آپ لوگ جو ہے وہ فاسٹ فورز والی کمرشنلز آ رہی ہیں آپ لوگ وہ سٹارٹ کر دیں گے ایکسرسائز وغیرہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں سارے فٹ نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو خواہش ہوتے ہیں آپ لوگ ایکسرسائز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میس میڈیا بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ہیلتھ بیہیوئرز کو بھی ریلیجن بھی آپ لوگوں کا ایجنٹ ہوتا ہے سوشیلائزیشن کا ریلیجن بہت ہی ایمپورٹنٹ ایجنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو پورا ایک فریمورک دے دیتا ہے پورا ایک آؤٹ لائن دے دیتا ہے آپ کو دنیا کو سمجھنے کی آپ کی اخلاقی اقدار کی اور آپ کا اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں کس طرح کے نظریات آپ لوگوں کو رکھنے چاہیے یہ ساری چیز جو فریمورک ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو ریلیجنٹ پروائیڈ کرتا ہے ریلیجنٹ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کے آڈیاز کو شیف کرنے کی کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا میل یا فیمیل آپ لوگوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح سے آپ لوگوں میں رہنا ہے family کی values کیا ہے family کو کیا کیسے انہوں نے ان کی ذمہ داری آپس میں کیا کیا ہوتی ہیں society میں جو relationships ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے آپ لوگوں نے اچھے relationships maintain رکھنے ہائیں neighbors کے بارے میں یہ سارا آپ لوگوں کو ریلیجنٹ بتاتا ہے ریلیجنٹ آپ لوگوں کو ایسے ways بتاتا ہے کہ جس کے تھوہ آپ لوگ جو ہے نا انٹیویڈیوز تاکہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہوں دوسروں کے ساتھ رابطے میں رکھیں اور ایک کمیونٹی والی سینس جو ہے نا آپ لوگوں کے اندر ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایک امت والی جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے ریلیجن کے تھوہ ریلیجن کسی بھی انسان کے بیہیورز کو اس کے ایٹیٹیوڈز کو بہت زیادہ چینج کرتا ہے جو سوشل ایشیوز کے حساب سے ہوتے ہیں سوشل ایشیوز کو سولف کرنے والے بہت سارے طریقے آپ لوگوں کو ریلیجن بتاتا ہے کہ آپ لوگ چیاریٹی کریں سوسائیٹی میں انصاف پیدا کریں تو آپ لوگوں کے ایشیوز سولف ہو جائیں گے تو ریلیجن خود جو ہے ایک بہت بڑا ایجنٹ ہوتا ہے سوشلائزیشن کا اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہمارے سوسائیٹی میں دی سوشلائزیشن اور ری سوشلائزیشن یعنی کہ کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ ٹوٹل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کی پہلے والی پرسنیلٹی کو توڑ کے آپ کو ایک نئے سیرے سے گرون کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے کیا ہوتے ہیں ٹوٹل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو آگے پڑتے ہیں ٹوٹل انسٹیٹیوشن ایک وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کمپلیٹلی آپ لوگوں کو انسٹیٹیوشن کی ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو باہر کی دنیا سے مکمل کٹ آف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا انسٹیٹیوشن کی اپنی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں نا جسٹ انہی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جسٹ انسٹیٹیوشن کے اندر جو ایکٹیوٹیز ہیں وہی آپ لوگوں نے کرنی ہے باہر کی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق نہیں ہے جیسے پریزنز ہیں جیل خانے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اپنے وحی کرنے ہیں باہر آپ لوگوں نے کٹ آف ہو جانے ہیں منٹل ہاؤسپٹلز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ملیٹری بوٹ کیمپس یعنی کہ یہ ملیٹری والے جتنے ادارے ہوتے ہیں نا یہ آرمی نیو یہ بھی ایسی ہی کرتے ہیں تو یہ جو پرپس ہوتا ہے ٹوٹل انسٹیوشن کا ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو پہلے ڈی سوشلائز کرنا ہے کہ اس کی جو پہلے والی جو آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے نا اس کو ہم نے بلکل ڈی سوشلائز بلکل ہم لوگ نے اس کو ختم کرنا ہے پھر ہم نے اس کو ری سوشلائز کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو پھر سوشلائزیشن کے تھو ہم نے اس کو ایسی ویلیوز اور ایسے بیہیر ویرز اور ایسے نئے ایٹیٹیوڈ سکھانے ہیں کہ جو ہمارے انسٹیوشن کے حساب سے اپروپریئٹ ہیں جو ہمارے انسٹیوشن کے لیے ٹھیک ہیں دی سوشلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ انڈیویجول کی پہلے والی آئیڈنٹیٹی کو بلکل توڑ دیا جاتا ہے اس کے اپنی جو پرسنل پوسیشنز ہوتی ہیں پرسنل جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اس کی اپنی جو اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ اس سے لے لیا جاتا ہے کلوثنگ اس کی چینج کر دی جاتا ہے ہائر سٹائل ایون کے ہائر سٹائل بھی کٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے نا ایک سٹینڈڈ ایک انوارمنٹ بنا دیا جاتا ہے جہاں پہ سب کو جو ہے نا ایک جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ری سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے ڈی سوشلائزیشن کے بعد پھر جو ہے نا وہ اور نئی behaviours جو ان لوگوں کے institution کا جو culture ہوتے ہیں اس institution کے culture کی جو norms اور values ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں اس میں بہت ساری techniques ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ نہیں adopt کر رہے ہے آپ لوگوں کو انحام بھی دیے جاتے ہیں اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے adopt کرتے ہیں نہیں adopt کر پارہے تو آپ لوگوں کو punishment بھی دی جاتے ہیں سزائیں دی جاتے ہیں peer pressure جو آپ لوگوں کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو pressurize کرتے ہیں intense indoctrination یعنی کہ آپ لوگوں کی اوپر authority بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو re-socialization کرواتی ہیں بہت ساری ایسی جو تنقید کرنے والے جو critics ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو total institutions ہیں یہ بلکل آپ لوگوں کو de-humanize کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو انسان چھوڑتے ہی نہیں ہیں اس سے آپ لوگوں کی individuality جو ہوتی ہے ہر انسان کی اپنی individuality ہوتی ہے کہ ہر انسان دوسرے سے unique ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی خودی ہوتی ہے اس کو مطلب یہ بلکل ختم کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی خود مختاری کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر انسان کیا کرتے ہیں وہ institution کے اوپر depend کرنا start کر دیتے ہیں totally institution کے اوپر dependent ہو جاتے ہیں اپنی identity کے لیے بھی اور اپنے sense of self کے لیے بھی یعنی کہ جو institution اس کو جو identity دیتی ہے جو اس وہی adapt کرتے ہیں خود پھر وہ اپنے لیے خود اپنے اندر construction کرنے کے لیے وہ پھر کچھ بھی نہیں کرتے totally de-humanize ہوگے رہ جاتے ہیں پاکستان میں اس کی total institutions کے بہت ساری examples ہیں جس میں آپ لوگوں کی military سے جتنی بھی academies ہوتی ہیں military کے جو academies آپ لوگوں کی training دی جاتی ہے collectional institutions ہوتے ہیں فالکس میں اپلا اگر آپ لوگوں کا behavior اچھا نہیں ہوتا ہے آپ لوگ جرائم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے کچھ ادارے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے آپ لوگوں کی جو religious seminaries ہوتے ہیں یعنی کہ مدرسہ ہوتے ہیں اس میں بھی وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو جہاں پہ individuals کو جو ہے نا intense socialization یعنی کہ جو موجودہ مطلب شدت سے ان کو socialize کروائے جاتا ہے جہاں پہ پہلے ان کی de-socialization کی جاتی ہے پھر ان کی جو ہے نا re-socialization کی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں پہ training کا ایک پارٹ ہمارا آج کے چپٹر یہ جو تھا سارے کا سارے چپٹر آپ لوگوں کا بہت زیادہ important ہے آپ لوگ کے long میں جو ہے نا ان میں سے کوئی نہ کوئی وہ ایک کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتی ہیں institutions کے کیسے کیا اثرات ہوتے ہیں تو آپ اچھتی کے ساتھ اس کو ایک دو دفعہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا باقی اللہ تعالیٰ سب کوئی بدل فرمائیں گے مجھے سپورٹ کریے گا آگے میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دے thank you so much and Allah حافظ